ہلو مائی بیوریفول ویوورس اسلام علیکم نمستے سترکال خوش آمدیر آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہیں امید کر دیوں کہ آپ سبی لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ موڈی راج میں وہی موڈی مسلمانوں کا دشمن درندہ موڈی لٹرلی ہم نے اس طرح کی ویڈیو دیکھیں نا چھلے چھلے بچوں سے بھی کلوائے جاتا ہے مسلمانوں کا دشمن دیش کا درندہ موڈی تو موڈی راج میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی غریب کو کوئی سممان مل جائے لیکن یہ ہوا ہے آج کے جو ویڈیو ہے آج کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بار جو پدو سممان ملے ہیں سچے لوگوں کی اچھی کہانیاں وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سو اپارٹ فروم دس سکھ مینٹالیٹی پیپل لٹس ٹاوک آبار دی بیوریفول ہارٹ اونر سوپر ٹیلنٹیٹ ہارڈ وارکنگ گریٹ اینڈیان جو اس ملک کو واقعے میں گرب کرنے کی اتنی ساری وجوہات دیتے ہیں اور جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سو ایسی ہی ایک ویڈیو اور آج سے کوئی دن پہلے ہی میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی تجمبل اسلام کی وہ ویڈیو تھی جو کہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور ان کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ دیکھئے کشمیر کی ایک بیٹی بھارت کی ایک بیٹی کیسے ملک کو گورانویت محسوس کراتی ہے اور آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کچھ ایسا ہی محسوس کریں گے سو بس آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انتق دیکھیں اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اسادھارن سوچ والے بھارت کے عام آدمی کو پدم سممان اسادھارن سوچ والے مذہب آپ اس ویڈیو سے بھی انتقائٹل سے بہت کچھ اندازہ لگا چکے ہوں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3 and سٹارٹ آج آپ سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اور وہ یہ کیا سچے لوگوں کی اچھی کہانیاں بھی ہیڈلائن بنتی ہیں یہ سوال میڈیا سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ سوال دیش کی عام جنتہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی عام آدمی کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے تو میڈیا سب سے پہلے تو اسے دکھاتا نہیں ہے اور لوگ بھی صرف سیلیبیٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں فلم سٹارز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کرکٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن کوئی سادھارن وقتی ہے اگر بہت اچھا کام کر رہا ہو تو اس کے بارے میں شاید نہیں جاننا چاہتے ہیں کیا نسوارت بھاو سے سماج کی سوا کرنے والے وہ لوگ جو بڑے بڑے خاندانوں میں پیدا نہیں ہوئے جو بڑے بڑے نیتا نہیں ہیں فلم سٹار نہیں ہیں کرکٹرز نہیں ہیں اور سیلیبیٹیز بھی نہیں ہیں کیا ان کے بارے میں اخبار کے پہلے پننے پر کبھی خبر نہیں چھپے گی یا نیوز چینلز پر وہ کبھی ہیڈ لائن نہیں بنیں گے کیا ان کے انٹیویوز آپ کو دیکھنے کو کبھی نہیں ملیں گے آج اسی پرمپرہ کو توڑتے ہوئے ہم آپ کو دیش کے ان نائک اور نائکاؤں سے ملوانا چاہتے ہیں جو دیکھنے میں تو بلکل سادھارن ہے لیکن ان کی سوچ اسادھارن ہے حال ہی میں بھارت کے راشپتی نے دیش کے ایسے تمام لوگوں کو پدن پرستاروں سے سمبانت کیا ہے جنہوں نے سماج کے لیے یوگدان دیا ہے اور یہ سادھارن سے دکھنے والے لوگ جب راشپتی بھون کے شاندار ریڈ کارپٹ پر ننگے پیر چل کر آئے تو یہ تصویریں دیکھ کر آپ سب کو آج بہت اچھا لگے گا پورا دیش گوروانمی تھو گا سب سے پہلے آج ہم آپ کا پریچے انہی لوگوں سے کرانا چاہتے ہیں انہی میں سے ایک تھی کرناٹک کی تیہتر ورش کی تلسی گوڑا جو پچھلے چھے دشکوں سے جنگل اور پیڑوں کی رکشہ کر رہے ہیں تلسی گوڑا اب تک تیس ہزار سے زیادہ پیڑ لگا چکی ہیں اور ان کا لگایا ایک بھی پیڑ یا پودھا آج تک مرجایا نہیں ہے آج تک سوکھا نہیں ہے اور یہ ویڈمبنا ہی ہے کہ ہمارے دیش کے بہت سارے لوگ سویڈن کی مشہور پریہاورن کارے کرتا گریٹا تھنبک کو تو جانتے ہیں اسے بہت بڑا مانتے ہیں اس کے ٹویٹس کو فالو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جیون میں کبھی جنگلوں میں رہ کر شاید پریہاورن کے لیے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ وہ زیادہ کام سوشل میڈیا پر کرتی ہیں زیادہ کام میڈیا پر کرتی ہیں اور اسی لیے وہ میڈیا میں چھائی رہتی ہیں لیکن وہ تلسی گوڑا جن کی تصویر حصہ میں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی نہیں جانتا جنہوں نے اپنے جیون کے ساٹھ ورش اس پرتوی کی رکشہ میں سمارپٹ کر دی اور بینہ یہ سوچے کہ کبھی کوئی میڈیا چینل یا کوئی اخبار ان کا انٹریو چھاپے گا یا کبھی سوشل میڈیا پر لوگ انہیں فالو کریں گے یا کبھی وہ بہت بڑا انجیو چلائیں گی یا بہت پیسہ کمائیں گی بڑے بڑے اوارڈ فنکشن میں انہیں بلائے جائے گا اور بڑی بڑی میکزینز میں ان کی تصویریں چھپیں گی پھر پشمی میڈیا میں ان کے بارے میں بتایا جائے گا پیسہ سب کچھ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تلسی گوڑا کی ہی طرح کرناٹک کے ہری کیلہ حجبہ بھی ننگے پیر راشپتی کے شاندار ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے پدم شری پروسکار لینے کے لیے پہنچے پینسٹھ سال کے حجبہ پیشے سے ایک بہت چھوٹے سے پھل بیکریتا ہے پھل بیچتے ہیں لیکن ان کی اپلبدیاں اور ان کی سوچ کئی مائنوں میں بہت الگ ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی سی جمع پونجی سے اپنے گاؤں میں غریب بچوں کے لیے ایک سکول بنوایا ہے تاکہ کوئی بھی بچہ اشکشت نہ رہے ان کی طرح اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا نام پہلی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے خاندانوں میں پیدا نہیں ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے سیلیبیٹیز نہیں ہیں یہ فلموں میں کام نہیں کرتے یہ کرکٹ نہیں کھیلتے یہ موڈلنگ نہیں کرتے اور یہ سیلیبیٹیز بھی نہیں ہیں یہ پیج تھری پر نہیں آتے دیکھئے اور یہ آپ کے لیے ہمارے لیے آج بہت ہی گوروانمیت کرنے والا چھن ہے جب ہم بھارت کے سچے نائکوں کو اس طرح راشپتی بھون میں پدم پروسکار لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج بھارت کے ہر ناغرے کو ان تصویروں کو دیکھ کر گرب ہونا چاہیے پدم پروسکاروں کی شروعات ورش انیس سو پچپن میں ہوئی تھی اور ان کا مقصد تھا کلا کھیل اور ساماجک شیطر میں وششت یوگدان دینے والے لوگوں کا سمبان کرنا انہیں پروساہیت کرنا لیکن یہ ہمارے دیش کا دربھاگ گئے تھا کہ انیس سو ساٹھ کے دشک میں یہ پروسکار نیتاؤں اور ان کے پریواروں کو لوگوں کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ بن گئے اس کے بعد کے برشوں میں بھی یہ پروسکار عام لوگوں کو کبھی نہیں ملے عام لوگوں کی پہنچ سے تو یہ پروسکار بہت دور رہے انیس سو ستر اور اسی کے دشک میں یہ پروسکار یا تو دلی میں رہنے والے بڑے بڑے جو انفلوینشل لوگ ہوتے تھے رسوکدار لوگ ہوتے تھے انہیں ملتا تھا یا پھر ممبئی کے یا بولی وڈ کے بڑے بڑے سیلیبٹیز یا دوسرے بڑے شہروں کے پرتشت لوگوں کو دیا جاتا تھا کسی بہت بڑے وکیل نے کسی نیتا کو جیل جانے سے بچا لیا تو اسے پدم پروسکار مل جاتا تھا کسی ڈاکٹر نے کسی بہت بڑے نیتا کا علاج کر دیا تو اسے پدم پروسکار مل جاتا تھا کسی نیتا کا ایک بہت کوئی رسوکدار ادیوک پتی دوست ہے تو اسے پدم پروسکار مل جاتا تھا ادھارن کے لیے ورش انیس سو پچپن سے دو ہزار سولہ کے بیچ کل چار ہزار دو سو چوراسی لوگوں کو پدم بھوشن پدم بھوشن اور پدم شریف پروسکار ملے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان چار ہزار لوگوں میں سے سات سو تیرانمے لوگ ایسے تھے جو دلی میں رہتے تھے اور راجنتک رسوک والے بڑے بڑے پریواروں کے قریبی تھے دلی کے بعد ان پروسکاروں کے لیے دوسری پسند مہاراشت کے لوگ ہوا کرتے تھے کیونکہ اس سمیں عبدی میں مہاراشت کے سات سو اٹالیس لوگوں کو پدم پروسکار ملا اس لیے کیونکہ اس سمیں مہاراشت کے جو نیتا تھے اور مہاراشت کے جو پارٹیاں تھی وہ کافی رسوکدار ہوا کرتی تھی کیندر کی سرکاروں میں اور یہ وہ سما بھی رہا ہوگا جب مہاراشت کے نیتا بڑے بڑے پدوں پر تھے دلی میں یا پھر کوالیشن سرکاروں میں وہ سرکار کو سمرتن دے رہے تھے لیکن ایسے لوگوں کا نمبر کبھی نہیں آیا جو زمینی اس طرح پر بدلاؤ لانے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس دیش کے اصلی نائک ہیں لیکن اس دیش کے اصلی نائکوں کا نمبر اب آیا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو اتر پوروی راجیوں کے لوگوں کی امپروسکاروں میں کبھی اندیکھی نہیں ہوتی لیکن آج ایسا نہیں ہے اور اسے آپ ہماری سپیشل ریپورٹ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں لیکن اس ریپورٹ سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو کرناٹک کی بنجمہ جو گاڑی جو گاٹھی کا ہے جنہیں پدم پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے وہ کرناٹک کی پہلی ٹرانس جنڈر ادھکشن اور جب وہ پروسکار لینے کے لیے پہنچیں تو پہلے انہوں نے اس طرح سے راشفتی رامنات کوویند کی نظر اتاری آج یہ تصویر دیکھ کر بھی آپ کو بہت آنند آئے گا ماتھا بیپ بنجمہ جو گتی صرف خوشی ہی نہیں فقر بھی ہوتا ہے ایسا دیکھتے ہیں رکھنیوں کو نگزہ نہیں ماتھا بیپ بنجمہ جو گتی کلال لوک نرکتی شریمتی تلسی گوڑا سماج سیوہ پریابر کتنی سادگی ننگے پاؤں جا رہے ہیں تلسی گوڑا تلسی گوڑا جنہیں اب یہ تنمان مل رہا ہے کوئی دکھوڑا بھارت میں چطر کو نہیں چرطر کو پوجا جاتا ہے اور یہ تصویر اس کا سب سے بڑا پرمان ہے تلسی گوڑا تلسی گوڑا کیا گیا کرناٹک کے ہونالی گاؤں میں رہنے والی تلسی گوڑا ایک پریابرن کارے کرتا ہے یہ اب تک تیس ہزار سے زیادہ پودھے لگا چکی ہیں پیڑ اور ہرپز کی پرجاتیوں کے بارے میں ان کی جانکاری اتنی خاص ہے کہ لوگ انہیں جنگل کا انسائیکلوپیڈیا کہتے ہیں جو لوگ شکشہ دیکشہ کے بعد بھی کچھ کوشش نہیں کرتے وہ بھی ان سے کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں تلسی گوڑا کبھی سکول تو نہیں گئی لیکن آج کئی راجیوں سے لوگ ان سے جنگلوں اور پیڑوں کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں کہ تلسی گوڑا نے آج تک جو بھی پودھے لگائے وہ کبھی بھی سوکھے نہیں اس بات نے ایک سمیہ کرنا تک کے ون ویبھاگ کو اتنا حیران کیا کہ بڑے اوفیسرز تلسی گوڑا کو ویبھاگ میں ستھائی نوکری دینے کے لیے تیار ہو گئے تلسی آج بھی بے حد سادگی کے ساتھ رہتی ہیں چولے پر ہی کھانا پکاتی ہیں اور پچھلے ساٹھ ورشوں میں ان کے دوارہ لگائے گئے چھوٹے بڑے پودھوں کی دیکھ ریک میں ہی ان کا پورا دن بھی جاتا ہے کچھ ایسی ہی کہانی 65 ورشیہ ہری کلہ ہجببہ کی ہے جو ننگے پیر اور سادے دھوتی کورتے میں پدمشری بورسکار لینے کے لیے پہنچے شیری ہریکل ہجب سماج سیوا ہری کلہ ہجببہ کرناٹا کے مینگلورو میں رہتے ہیں یہ ایک بہت چھوٹے پھلوک ریتا ہے وہ خود تو انگریزی بھاہشا نہیں جانتے لیکن انہوں نے اپنے گاؤں میں آرثک روپ سے کمزور بچوں کے لیے ایک سکول بن بایا ہے جس میں دسویں ککشا تک کی پڑھائی ہوتی ہے برطمان میں 175 بچیں اس سکول میں پڑھتے ہیں ہجببہ کو سکول کھولنے کی پریڑنا 1978 کے ایک گھٹنا کرم سے لے جب ایک ویدیشی ناغرک نے ان سے سنترے کی قیمت پوچھ لی تھی انہیں انگریزی بھاہشا نہیں آتی تھی اسی لیے وہ کوئی جواب ہی نہیں دے پاہے اس بات کا انہیں اتنا برا لگا کہ انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ اپنی آئے کا کچھ حصہ نکال کر ایک سکول بنوائیں گے تاکہ گریب بچے ان کی طرح شکشت نہ رہیں اور یہ سپنا انہوں نے ورش 2000 میں پورا بھی کر لیا یعنی سادھارن سے دیکھنے والے حری کے لہ ہجببہ کی اپلپ دی اور ان کا ساحس کئی مائنوں میں اسادھارن ہے شریع محمد شریف کو بھی پدنشری پورسکار سے نوازا گیا ہے انہیں یہ پورسکار سماج کلیان کے لیے دیا گیا شریف چاچا کے نام سے مشہور محمد شریف نے اب تک 25000 سے بھی زیادہ لاوارے سلاشوں کا انتیم سنسکار کیا ہے ورش 1992 میں ان کے بیٹے کی مرتیوں کے بعد اس کے شو کو ریلوے ٹریک کے کنارے پھیک دیا گیا تھا جس سے اسے انتیم سنسکار تک نصیب نہیں ہوا اس کے بعد سے محمد شریف نے لاوارے سلاشوں کے کھریا کرن کو اپنی زمداری مان لیا انہوں نے صرف ہندو اور مسلم ہی نہیں بلکہ سبھی دھرموں کے لوگوں کے مرت شریروں کا ان کے دھارمک رواجوں کے مطابق انتیم سنسکار کیا ہے دلی کے پورو سے سممانت کیا گیا ہے کووڈ کال میں جب بہت سارے لوگ اپنوں کا انتیم سنسکار کرنے سے بھیڑ رہے تھے تب جیتیندر سنگھ شنٹی نے چار ہزار سے زیادہ شوو کا انتیم سنسکار لیا ہمارے کو جو آشیرواد ملا ہے اس سے ہمیں کام کرنے کے اور شکتی ملے گی بڑے گی اور دیش کے لیے سماج کے لیے مانوطہ کے لیے جو کام شاید بھگا سنگھ سیوہ دل پہلے کر رہا تھا اور زیادہ کرے گا سوشری رانی کھیل ہاکی بھارتی یہ محلہ ہاکی ٹیم کی کپٹان رانی رامپال کے لیے بھی یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا انہیں کھیل کے کشیتر میں وشیش یوگدان کے لیے پدمشری پورسکار سے نوازا گیا اس سماروہ کے بعد پردھان منتری موڈی اور رانی رامپال کے پتا کی بھی ایک تصویر آئی جس میں وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور پردھان منتری ان سے مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے بہت غریب پریوار مجنمی رانی رامپال کے لیے ہاکی کھلنا آسان نہیں تھا پتاک تانگا چلاتے تھے اور ان کے پورے دن کی کمائی مشکل سے سو روپے بھی نہیں تھی اس سمیں پریوار چلانے کے لیے ان کی ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی غریبی کے ساتھ سماج کے تانے بھی ان کے لیے بڑی چنوٹی تھے اور رانی رامپال کے لیے ہریانہ کے شہباد سے نکل کر ہاکی کے گراؤن تک پہنچنا بہت مشکل تھا لیکن تمام سنگھرشوں کو پار کرتے ہوئے رانی رامپال نے اپنے سپنوں کو پورا کیا اور اس سال کے ٹوکیو اولمپکس میں بھارتیہ مہلا ہوکی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی ٹوکیو اولمپکس کے بعد جب زینیوز نے رانی رامپال سے ان کے سنگھرشوں کے بارے میں بات کی تو وہ بھاوک ہو گئی تھی آج اس انٹرویو کا ایک سپیشل حصہ بھی ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے بہت مشکل سنگھرش آپ کر رہا آپ اپنا کچھ پرسنل سنگھرش ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے دیش میں آج بھی جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہتا ہے نہیں ہے کہ لڑکیاں ہوکی کھلیں اور پھر بہت طرح کے سنگھرش ہوتے ہیں گریبی ہوتی ہے سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے پھر یہ بہت رسکی پروپوزیشن ہے کہ آپ کھیلوں میں جا رہے ہیں تو پتہ نہیں آپ سفل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ کی بھی کہانی جو ہے بڑی سنگھرشوں والی ہے آپ ہمارے درشو کو بتائیے کیسے پہنچی یہاں تک یہ میں نے بچپن سے کافی سٹرگل دیکھا سٹرگل فیس بھی کیا میری جرنی ایزی نہیں تھی یہاں تک پہنچنے کی جیسے میں نے سیونی ایرز کی ایچ میں ہوکی کھلنا شروع کیا تھا میں نے ایک بہت اگری پریوار سے نکل کے یہاں تک میں پہنچی ہوں اتنا جیسے آپ نے بولا وہ سچائی ہے کہ لوگوں کو صرف فیلڈ پہ دکھتا لوگوں کو صرف اچیومنٹ دکھتا بھٹ اس کے پیچھے کتنے سال کتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جیسے بولا جاتا کہ میڈلز جو ہیں وہ بلڈ سویٹ ٹیرز کے ہوتے ہیں تو وہ یہی ہوتا کہ ہم نے کتنا کچھ جب ہم اکیلے رو رہے ہوتے ہیں تو شاید اس ٹائم کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا تو اس کے ساتھ میڈل آتے ہیں کتنی گہری بات جب ہم اکیلے رو رہے ہوتے ہیں تو کھوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پورسکار پانے والوں میں ویرینڈر سنگھ بھی ہے جنہے لوگ گونگا پہلوان کے نام سے جانتے ہیں شروعات نے ویرینڈر کے آس پاس یہ بتانے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور پہلوانی تو وہ ان کے بس کی نہیں ہے لیکن جو ویقتی سن نہیں سکتا بھول نہیں سکتا اس نے تیہ کیا کہ اب وہ اپنا سب کچھ اس میں جھوک دے گا اور اس سنکلپ نے ہی انہیں سفلتہ بھی دلائی آپ کو یاد ہوگا اسی سال فروری میں ہم نے آپ کو ان کی کہانی دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ آلوچناوں اور تانوں سے گھبرانے کی جگہ اگر اسی کو طاقت بنا لیا جائے تو سفلتہ کا سواد بھی دو گناہ ہو جاتا ہے تمیل ناڈو کی کریشنم مال جگن ناثن آندھر پردیش کے دلوائی چلپتی راو کیرل کے آچارے ایم کے کنجول مہراشتھو کی راہی بائی سومہ پوپیرے راجستھان کی اوشا چومر ترپورا کے بینی چندرہ جماعتیا اور میگھالے کی ترنیتی ساوو کو پدمشری پورسکار سے سممانت کیا گیا ہے ان سب ہی لوگوں کی کہانی ایک جیسی ہے غریبی شکشک نہیں ہونا اور ساماجک چنوٹیا یہ سب کچھ ان کے سامنے تھا لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے بدلاؤ کی نیو رکھی اور دنیا کو یہ بتایا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ہمارے دیش میں پہلے پورسکاروں کے لیے ایسے ناموں کا چین ہوتا تھا جو پہچان والے ہوتے تھے لیکن اب پرمپرا بدل گئی ہے اور اب پہچان والے نہیں بلکہ پہچان بنانے والوں کا سممان ہوتا ہے ایسے لوگوں کا سممان ہوتا ہے جو اصل میں اس دیش کو اور سماج کو بدل رہے ہیں بیورو رپورٹ زی میڈیا یہ جو بڑے بڑے نائکوں کو اور نائکاؤں کو ابھی آپ نے دیکھا ان کے اوپر آنے والے سمیں میں فلمیں بنیں گی آپ ان فلموں کو دیکھنے کے لیے جائیں گے اور جو ایکٹر ان کا رول نبھائیں گے آپ انہی ایکٹرز کو اصل میں اپنا اصلی نائک سمجھنے لگیں گے نائکائیں سمجھنے لگیں گے اور پھر ان ایکٹرز کے فین بن جائیں گے اور آج جو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے دیش میں آزادی کے بعد سے ہی اب تک کی جو پیڑیاں ہیں وہ پیڑیاں انہی لوگوں سے دور رہی ہیں اور اصل میں وہ فلمی کلاکاروں کو ہی اپنا نائک سمجھتے ہوئے آئی ہیں پدم پروسکاروں سے سمانت ایک اور نام ہے جس سے ہم آپ کا پریچہ کرانا چاہتے ہیں اور وہ ہیں نندہ کشور پرستی جنہیں لوگ پیار سے نندہ ماسٹر کہہ کر بلاتے ہیں اوڈیسا کے رہنے والے نندہ پرستی خود صرف ساتھویں کا اکشہ تک پڑے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے آس پاس بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی شکشت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کی عمر ایک سو دو سال ہے دیکھئے اور ایک سو دو سال کے اس بزرگ نے کیسے بھارت کے راشپتی کو اپنا آشروات دیا نندہ کشور اوڈیسا کے ججپور زلے کے کانتیرہ گاؤں میں رہتے ہیں اور انہوں نے اب تک اوڈیسا کی چٹشالی پرمپرہ کو برقرار رکھا ہے ایسا کرنے والے وہ اوڈیسا کے آخری وقتی ہو سکتے ہیں چٹشالی پرمپرہ کا مطلب اوڈیسا میں پراتمک شکشہ کے لیے ایک غیر آپچارک سکول سے ہے ہر صبح بچے ان کے گھر کے پاس اکھٹا ہوتے ہیں ان بچوں کو نند کشور اوڈیا بھاستی کے اکشر سکھاتے ہیں اور انہیں گنش سکھاتے ہیں اس عمر میں بھی جبکہ وہ ایک سو دو ورش کے ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہوگی جب ایسے لوگوں کو ہم راشت پتی بھون میں بلا کر سمبانت کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان میں سے کئی لوگوں کے اوپر فلمیں بنائی جائیں گے اور ان فلموں میں بولی وڈ کے بڑے بڑے کلاکار پردے پر ان لوگوں کی بھومکہ نبھائیں گے اور ہمارے دیش کے لوگ انہیں ہی اپنا اصلی ہیرو سمجھنے لگیں گے لیکن یہ ہمارے دیش کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بڑمبنا ہے کہ ہم فلمی پردے پر جو ایکٹر ہیں ان ایکٹرز کو شاندار کردار نبھاتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو انہیں ہی اپنا نائک سمجھنے لگتے ہیں اور اصلی نائک جو ہوتے ہیں انہیں ہم عام آدمی سمجھ کر بھولا دیتے ہیں اس لیے آج ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں یہ پوری جو خبر ہے سب سے پہلے دکھانے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی سوچ کو بدل سکیں ہمارے دیش کے ویر سینکوں کی کہانی دیکھنے کے لیے آپ کو کسی ایکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آزادی کے بعد سے ہی اب تک کی ہماری جو پیڑیاں ابھی تک آئی ہیں بڑی ہوئی ہیں وہ ساری پیڑیاں ایکٹرز کو ہی اپنا نائک مانتی ہوئی آئی ہیں کیونکہ انہوں نے بچپن سے فلموں کے بڑے پردے پر انہی ایکٹرز کو دیکھا ہے اور وہ یہ مان بیٹھے کہ یہ ایکٹرز جو ہیں یہی دیش کے اصلی نائک ہوتے ہیں اسی لیے ان ایکٹرز کے ساتھ لوگ فوٹو کھچوانا چاہتے ہیں ان کا آٹوگراف لینا چاہتے ہیں اور ان کی تصویروں کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو اصلی نائک ہیں کیا آپ ان کے ساتھ کبھی کوئی سیل فی لینا چاہیں گے کیا کبھی آپ ان کا آٹوگراف لینا چاہیں گے کیا آپ ان کی تصویر کبھی اپنے گھر میں لگانا چاہیں گے ویسے ہی جیسے آپ بولی ووڈ کے ایکٹرز کی تصویریں لگاتے ہیں کیا ان کے جیون کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہیں گے جیسے آپ بولی ووڈ کے ایکٹرز کی نیجی جیون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ چھٹیوں پر کونسے ایکٹر کہاں گیا کس ایکٹر کی شادی ہونے والی ہے کس ایکٹر کی شادی ٹوٹی ہے کون سا ایکٹر آج عدالت میں پیش ہونے کے لیے پہنچا اور کون سا ایکٹر آج ڈرگز لیتے ہوئے پکڑا گیا یہ ساری کہانی آپ میڈیا میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کبھی کچھ جاننا چاہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنی اگلی پیڑی کو نایک اور ایکٹر کے بیچ کا جو فرق ہے اسے سبجھائیے اب تک کی جو پیڑیاں ہیں وہ تو یہی مانتے ہوئے بڑی ہوئی ہیں کہ ہمارے دیش میں جو فلمی ایکٹر ہیں وہی اصلی ہیرو ہوتے ہیں لیکن اب کی جو پیڑی ہے آپ کے گھر میں جو اب نئی پیڑی آ رہی ہے اسے آپ یہ ضرور بتائیے کہ اصلی نایک کون ہوتے ہیں اور فلمی پردے کے نایک کون ہوتے ہیں اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے یعنی نایک اور ایکٹر کے بیچ کا فرق آپ کو اپنی اگلی پیڑی کو ضرور سمجھانا چاہیے تاکہ وہ ایکٹروں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں اور جو جیون کے اصلی نایک ہیں ان کی کہانیوں کو پڑھیں اور ان کی کہانیوں کو پڑھ کر ایسے لوگوں سے پریڈ ڈالیں بہت ہی اچھا دل کو چھولینے والا ویڈیو اور واقعی میں ابھی جو لوگ ہیں اور آنے والی پیڑی ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نایک اور ایکٹر کے بیچ کا فرق کیا ہے اور سچے لوگوں کی اچھے لوگوں کی یہ سچی کہانیاں بہت ہی خوبصورت ویڈیو اور مجھے رکھتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملیا ہوگا ایک تو بہت سارے لوگ آلوچنا اور تانوں سے خبرا کر ہار کر اپنے آپ میں سمٹ جاتے ہیں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں لیکن آج انہیں ہی سیکھنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو سے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور واقعی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک بات بلکل کلیر ہو گئی ہے بلکل یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ آپ کا ہنر آپ کا دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور نہ کہ کیول دیش کے لیے بلکہ اس سماج اس پورے معاشرے اس پرکرتی اس قدرت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ انسانیت کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہی آپ کو سممان دلاتا ہے اور اتنی خوبصورت ویڈیو کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ کے کومنٹ پیارے پیارے کومنٹ مجھے ملے اور پلیز اس ویڈیو کے انت میں اگر اپنے ویڈیو انت تک دیکھا ہے تو آپ اپنے پیارے کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور یہ بہت ہی زین اس کو میں بہت ہی دوں گی کہ بہت ہی اچھا ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ایک سیکھ ہے یہ ویڈیو اس کے اندر جو تمام سٹوریز ہیں وہ ایک سیکھ ہیں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ملک کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے مانف جاتی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو تلسی گوڑا جی حریقہ الحجببہ جی شریف چاچا رانی رامپال یہ تمام لوگ ادھارن ہیں کہ آپ ہار نہ مانیے اور آپ کے پاس جو ہے آپ اسی میں بہت کچھ کرنے کی قوت رکھتے ہیں سو دوستو آپ مجھے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھئے گا فقر کیجئے کہ آپ اس ملک کے واسی ہیں جہاں ایسے مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ کوئی کتابی گیان نہیں ہے کتاب سے باہر آ کر آپ اصل زندگی میں ان ہیرو کو دیکھ رہے ہیں آج ان کو سمانت کیا جا رہا ہے یہ ہیں دیش کے اصل نائک صبح پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں بہت بہت شکریہ